اسلام علیکم چودری کوسمیٹک چینل کے ساتھ میں ہوں ابی لطیف امید آپ سے خیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو فریکل کے حوالے سے ہے آج میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ کے اگر فریکل ہیں پیگمنٹیشن ہیں ملازمہ ہیں چھانیاں ہیں کچھ بھی ہیں آپ کو ہنڈر پرسنٹ اگر کوئی فارمولا چاہیے جس کا حضرت ہنڈر پرسنٹ ہو آپ یہ چیزیں یوز کریں اس کا حضرت آؤٹ کلاس ہے اور اس کا حضرت اتنا زبردست ہے آج یہ میں دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں پہلے میں نے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کا حضرت اتنا اچھا آیا ہے کسٹمرز نے اتنے زیادہ اس کے بارے میں اچھے ریویوز دیئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کے بعد آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج ایک الگ کونفیڈنسے بنا رہا ہوں کہ اس کا حضرت اتنا زبردست ہے فریکل کے بارے میں جتنی اچھے طریقے سے میں نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس کا ہرزلٹ کیسے آتا ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہوتا ہے اور اس کی احتیاط کیا ہے فریکل جب ہمارے خون میں کوئی پرابلم ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے وہ بنتی ہیں تو وہ پرمنٹ جو ہے کوئی بھی کریم اس کو ختم نہیں کرتی یہ آپ باتیں غور سے سن لیں اور یہ باتیں آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا جس نے آپ کو اس کریم سیل کرنی ہے یا جس نے آپ کو کہنا ہے کہ اس نے کہنا کہ جی یہ یوز کریں آپ کے پرمنٹ فریکل ختم ہو جائیں گی چھانیاں جو فیس پہ آجاتی ہیں وہ پرمنٹ تب ہی ختم ہوگی جب آپ کی اندرونی پرابلم ٹھیک ہوگی ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں آپ بے شک کسی سپیشلس سے جا کے پوچھ لیں جب تک خون میں جو پرابلم ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی چھانیاں ٹھیک نہیں ہوگی لیکن وقتی طور پر اس کو فیس پہ سے ختم کرنا ہے اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ آپ کو یوز کرنا پڑے گا فارمولا جو ہے مناسی پرائز میں بہت اچھا فارمولا ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے ایک دو میسج آئے تھے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے فیس واش آپ نے بی این بی کا یوز کرنا ہے اس کا حضرت بہت زبردست ہے یہ ایکس لوٹنگ جیل ہے بائیو ایکوہ کی یہ ڈیڈ سکن ریموو کرتی ہے بلیک ہیڈز کے لیے بہت زبردست ہے اور چھانیوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے رائس میں آئیے بھی اس کو آپ نے رائس جو ہے یہ بڑا زبردست ہوتا ہے چھانیوں کے لیے یہ کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں اس کا اتنا زبردست ہے اس کو اپنے ہفتے میں دو دفعہ یوز کرنا ہے آپ نے کلنزنگ کرنی ہے اس کی اور اینڈ پہ آپ نے کوجی کریم یوز کرنی ہے کوجی کریم یوز جو کرنی ہے آپ نے اس میں اب ایک دو باتیں ہیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کو بلکہ کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کو یوز کس طرح کرنا ہے کیونکہ اس کی یوز میں ایک پرابلم آ رہی ہے کسٹمر کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس کو جب آپ نے کھولنا ہے اس کے اندر سے ایک یہ ساشے نکلتا ہے اور ایک یہ ٹیوب نکلتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوٹی گرام والی میں نے کھولی ہے اس میں دو سائز اپتے ہیں ایک ٹونٹی گرام ہوتا ہے ایک فوٹی گرام ہوتا ہے ان دونوں کو آپ نے مکس کرنا ہے کسی چیز میں مکس کر کے رکھ لینا ہے آپ نے اس میں سے تھوڑی سی اس میں تھوڈی سی لے کر یوز نہیں کرنی کیونکہ اس میں پھر مہیرمنٹ کا پتہ نہیں چلتا آپ کو قولٹی کا پتہ نہیں چلتاُ کتنے کتنے ڈال نہیں ہے کسی دن اس میں سے زیادہ ڈال لیں گے کسی دن اس فرین میں میں سے ڈال لیں گے یا اس میں ایوز کرنے کے بعد کبھی ساشے یہ پہلے ختم ہو جائے گا کبھی پہلے ٹیوب ختم ہو جائے گی گے بہتر حال حال اس کا یہ ہے کہ جو قولٹی یہ ساشے کی ہے وہٹیمنٹ سی کی آپ اس میں ڈال کے یوز کریں اس کا حضرت بہت زبردست ہے مکس کر کے رکھ لیں آپ کسی ماؤل وغیرہ میں اس کو فریج میں رکھیں گرمیاں ہیں گرمیوں میں آپ نے یوز کرنا ہے فریج میں سے نکال کے آپ نے فیس پر پورے پہ لگا لی نہیں جہاں پہ آپ کے پیگمنٹیشن زیادہ ہے وہاں پہ آپ ہلکا سا لگا کے لیپ کرنے زیادہ اس کا مساج نہیں کرنا آپ نے اس کو بالکل جذب نہیں کرنا یہ خود ہی جذب ہو جائے گی اور اس کا حضرت اتنا زبردست آئے گا آپ کے دس پندرہ دن کے بعد جو ہے وہ فریکل آہستہ آہستہ لائٹ ہو جائیں گی پھر اس کے بعد ہلکی سی خوشکی سی بن کے اترنا شروع ہو جائیں گی اب سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ جب یہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے قسمہ چھوڑ دیتے ہیں دس پندرہ دن کے بعد پھر وہ فیس پہ آجاتی ہے چاہیے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے اس کو بالکل بھی چھوڑنا نہیں ہے اس کو آپ نے دو تین دن کا وقفہ ڈال کے لگاتے رہنا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اب آپ کو وائٹننگ لوگ بھی چاہیے میں نے اس کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے وائٹننگ آپ کو رزلٹ چاہیے اسی کی آپ کو کریم بتا دیتا ہوں وائٹننگ کریم کوڑ کریم ہے اس میں کیمیکل نہیں ہے اس کا حضرت بڑا زبدست ہے یہ وائٹننگ کریم ہے اس کی اس کو آپ نے اس میں مکس کر کے یوز کر لینا ہے اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا کہ آپ کے فیز پہ کوجی کریم بھی لگتی رہے گی آپ کے فریکل بھی جو ہے ٹھیک ہو جائیں گی اور دوسرا یہ کہ وائٹننگ لوگ بھی آ جائے گی یہ وائٹننگ کریم ہے یہ بھی سٹی رائٹ سے پاک ہے اس کا حضرت بھی بہت زبدست ہے یہ کرزما ایڈوانس بیوٹی کوڈ کریم ہے سپر گلوئنگ کریم اس کا حضرت بھی بہت اچھا ہے اگر آپ کو سمپل وائٹننگ میں بھی چاہیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ساری تفصیل سے کھول کے اس لئے آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی چیز رہے نہ جائے ایک ایک چیز میرے بتانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کی اویرنس ہو کس طرح آپ نے یوز کرنا ہے اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سب سے زیادہ میسج یہ ہی آتے ہیں کہ بھائی آپ اونس طریقے سے ریویو کرتے ہو آپ لالچ نہیں کرتے کہ آپ مجھ سے پرچیز کریں چیز میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ مجھ سے پرچیز کریں میں یہ ہی کہتا ہوں کہ جہاں سے آپ کو ملتی ہے آپ وہاں سے پرچیز کریں اوریجنل پرچیز کریں انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا آپ دعائیں دیں گے اور مجھے دعائیں ملیں گے مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے مجھے کوئی لالچ نہیں ہے میرا شوپ پہ کام بہت زیادہ ہے الحمدللہ اور ہم آن لائن بھی آپ کو پتا ہے اگر آپ نے ہم سے مغایا بہت کم کرتے ہیں اور ویسے بھی ایڈوانس پیمٹ پہ کرتے ہیں کیش اون ڈلیوری نہیں شروع کیا ہوا ابھی ہم نے صرف اسی وجہ سے کہ ساتھ سترا کام ہے اپنا شوپ پہ کام بہت زیادہ ہے ہمارا تو آپ کو یہ مشویہ جو دیتا ہوں اس میں یہ صدقہ جا رہی ہے آپ اس کو اس پہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ملے گا کیونکہ فریکل کی وجہ سے بہت زیادہ کسٹمر میں نے پرچان دیکھے ہیں پاکستان میں دو پرابلم جو ہیں سب سے بڑی ہی ہے ایک یہ فریکل کی پرابلم ہے ایک یہ ایکنی کی پرابلم ہے دانوں کی وجہ سے بھی کسٹمر بہت زیادہ پرشان ہوتے ہیں اس کے بارے میں نے بہت فارمولے بتایا ہوا ہیں اور چھانیوں کی وجہ سے بھی میں نے کسٹمر بہت زیادہ پرشان دیکھ ہے کیونکہ فیس جو وحہ ہمارا یہ سب کچھ یہ ہی ہے اسی سے ہی کنفیڈنس انسان میں آتا ہے اسی سے کنفیڈنس جو ہیں لو ہوتا ہے اب ایک kitlen اور ہے اب اکثر کسٹمر یہ بھی کہتے ہیں کہ جھ جو ہے جل ہے یہ کم ہوتی ہے تو اس کا بھی حل ہے ہر چیز کا حل ہے آپ کے بھائی کے پاس آپ نے ٹینشن نہیں لینی بس آپ نے بس یہ کہنا کہ یہ پرابلم ہے اور آپ کو اس کا حل بھی ملے گا اس کا بھی یہ کرزما والوں نے یہ بڑے سائز میں جو ہے اس کا یہ پہنچ نکال دیا ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آج یہ ویڈیو ساری کچھی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے آپ نے اس کو کسی بھی کریم میں ڈال کے یوز کر سکتے ہیں اگر اس میں تھوڑی کونٹ آپ ایک یہ پہنچ لے کے رکھ لیں اس میں آپ یہ ڈال کے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو بلیچ میں ڈال کے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کی کلینزنگ ملک میں ڈال کے یوز کر سکتے ہیں آپ سکن پولش کرتے ہیں اس میں ایک چمچ ڈال کے اس کو یوز کر لیں آپ کبت کریم یوز کرتے ہے اس میں ڈال کے یوز کر لیں سوین لبلی کریم آپ یوز کرتے ہیں آپ اس میں ڈال کے یوز کر لیں آپ کسی میں بھی ڈال کے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ ویٹامین سی جیل ہے اور اس کے بعد برائٹننگ بھی ہے انٹی ایجنگ بھی ہے اس میں دو فارمولے ہیں وائٹننگ لوگ بھی دیتی ہے اور آپ کی سکین کو ٹائٹ بھی رکھتی ہے یہ ویٹامین سی جیل بہت زبدیس چیز ہے آپ اس کو کسی بھی چیز میں مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں یہ امید ہے مجھے جتنی ڈیٹیل سے میں نے سمجھا دیا ہے سارا کچھ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے تین چیزیں یوز کرنی ہے جب آپ کے فریکل ہے آپ نے فیس واش بی این بی کا یوز کرنا ہے اس کے بعد یہ ایکس لوٹنگ جیل ہفتے میں دو دفعہ یوز کرنی ہے اس کی کلنزنگ کرنی ہے جنہا آپ نے کلنزنگ ویرا کر کے پہلے فیس واش کیا اس کے بعد آپ نے اس کی کلنزنگ کیا اور انٹی کلوک آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس میں ہلکے سے بیٹس ہو تین سکربنگ بیٹس اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کی سکین ڈیڈ سکین جو ہے وہ ریموو ہوگی اور یہ جنس کے لیے بڑی زبردست ہے کہ اگر وہ ان کی نیک جو ہے بلیک ہے آپ واشوں میں جاتے ہیں اس کو آپ لگا کے چھوڑ دیں پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے واش کر دیں یہ آپ کی جو نیک بلیک ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے پسینہ وغیر آتا ہے اس کے لیے بھی بہت زبردست فارمولہ یہ اس کے بعد آپ نے یہ کوجی کریم یوز کرنی ہے کوجی کریم میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے کوئی بھی فریکل کریم یوز کی ہوگی اس کے ساتھ چیرہ ریڈ ہوتا ہے اس میں وہ ایسا فارمولہ کچھ بھی نہیں ہے چیرہ ریڈ کرنے والی کوئی ایسا اس میں انگریڈینٹس نہیں ہے بس اس میں سیمپل آہستہ ایسا ارزل دینا ہے اور ایک چیز اور بھی آپ کو بتا دوں چھانیاں ٹھیک کرنی ہے تو تھوڑا سبر کے ساتھ ٹھیک کرنی ہے ہم میرے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے نا اس کو بھائی یوز کیسے کرنا ہے میں واقعی اس کو یہی کہتا ہوں اس کو سبر کے ساتھ یوز کرنا ہے کیونکہ پاکستان میں سبر تو ہے ہی کوئی نہیں ہمیں یہی ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی ریزلٹ آ جائے اب ایک کسٹمر یہ لے کے گئی ہے اس نے تین دن لگائی ہے تین دن میں کہتی ہیں جی میری تو ٹھیک ہی نہیں ہوئی خدا اللہ کیا ہو گیا آپ کو آپ کو عادت ہے اگر سٹیرائیڈ والی کریموں کی جس طرح کے یہ گولڈن پرل وغیرہ یہ دوسری کریمیں جتنی بھی ہیں یہ اصل میں جب آپ لگاتے ہیں پہلے دن اس کرزلٹ آنا شروع جاتا ہے یہ بہت تیز کریمیں ہوتی ہیں اس طرح کرزلٹ نہ لیں آپ آہستہ 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 لیں اور ہمیشہ جو ہے اچھی کریم جو بھی ہوگی جو سٹیرائیڈ سے پاک ہوگی اس کرزلٹ آہستہ آہستہ آتا ہے لیکن پرمنٹ آتا ہے اب اس کے ساتھ آپ نے ختم کر کے اس کو چھوڑنا بلکل نہیں ہے یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں یہ میں نے فارمولا دوسرا بھی بتا دیا کہ آپ سمپل اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے فیس پہ سمپل نہ لگے آپ کو ایک اور فارمولا بتا رہا ہوں کہ وائٹننگ لوک کے ساتھ آپ اس کو یوز کر لو ساتھ اس میں ڈال کے اس کو کوجک ڈالی آپ نے ساشے ڈالا تھوڑی سی اس میں سے ویٹامین سی جیل ڈالی اور یہ وائٹننگ کوڈ کریم ڈالی اس کے ساتھ یوز کریں گے تو آپ کو یہ ہو جائے گا کہ آپ کی وائٹننگ لوک بھی آ جائے گی اور کوجک کریم بھی آپ کے فیس پہ لگتی رہ گی آپ کے فیس پہ چھائی نہیں آئے گی چھائی نہ لانے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ نے کوجک کریم ہلکی ہلکی لگاتے رہنا ہے وہ آپ کے فیس پہ نہیں آئے گی باقی آپ انٹرنل جو ہے اس کا آپ کو اپنا ٹریٹمنٹ جاری رکھیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے انشاءاللہ پرمنٹ ختم ہو جائیں گی اسی کے ساتھ ہونی ہے یہ فیس پہ سے چھائیاں جو ختم ہیں پرمنٹ کبھی بھی نہیں ہوتی جب تک کریم لگائیں گے ہوتھ ہوں گی جب کریم چھوڑیں گے نہیں ہوں گی یہ صاف کھول کھول کے باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کے چکر میں نہ پڑیں کسی کے جو یہاں یعنی کہ کسی کی باتوں میں نہ آئیں جو بندہ آپ کو یہ ایکسپیرنس ہے میرا بیس سال کا ایکسپیرنس ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر ختم کرنی ہے پرمنٹ ختم کرنی ہے تو وہ انٹرنل آپ اپنا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کریں گے اور فیس پہ سے انشاءاللہ جو ہے اور اس کا اتنا زبردست ہے نا کہ میرے پاس ایک کسٹمر آئی میں نے ان کو یہ بوڈی اینڈ بوڈی کا یہ جو فیس واش دیا اور یہ کوجی کریم سمپل یہ دی میں نے ایکسپیرنس جیل نہیں دی تو انہوں نے یوز کرنے کے بعد جب دوبارہ آئیں میں نے کہا بھجی کہیں بھیج نہیں ہے کہتی ہے بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے مجھے اتنا زبردست زرد ملا ہے کہ میرے جو ریلیٹیوز میں ہیں سارے پوچھتے ہیں تو انہیں کیا کروایا ہے کہتی میں نے لیزر کروای میں نے پی آر پی پتہ نہیں کہتی میں نے کتنے کتنے لاکھوں میں لگا لی اپنے فیس پر لیکن اللہ نے مجھے شفاہ دینی تھی یہ چھوٹی سی دو چیزوں سے دے دی ہے اور اس کا اتنا زبردست آیا کہ میں ہر نماز پر آپ کے لئے دعا کرتی ہوں اور واقعی یہ یہ جو فارمولہ یہ میں نے ہی بنایا کہ یہ آپ کو کوجک کریم کے ساتھ یہ جو فیس واش ہے نا اس کا ریلٹ آؤٹ کلاس ہے اس کو آپ ایک دفعہ یوز کریں آپ کو ریلٹ آئے گا اور انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ریلٹ آئے گا اور اس کے بعد جو ہے نا یہ دو تین باتیں جو احتیاط ہوتی ہیں یہ اصل مقصد ہوتا ہے بتانا کہ آپ اس طریقے سے اس کو یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ریلٹ اچھا ملے گا بعض دفعہ ہوتا ہے انسان یوز کر رہا ہوتا ہے چیز لیکن ریلٹ نہیں آ رہا ہوتا وہ یوز کرنے میں فرق آ جاتا ہے کہ صحیح طریقے سے یوز نہیں کرتا اب اکثر کسٹمر جو ہے نا اس کو علیہ دا ڈال کے اس کو علیہ دا ڈال کے یوز کرتے ہیں تو لیکن وہ فرق پڑ جاتا ہے ایک دن کچھ کو آنٹری لگتی ہے ایک دن کچھ کو آنٹری لگتی ہے کبھی یہ زیادہ لگ جاتی ہے کبھی وہ زیادہ لگ جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے یہ دو تین ٹرک ہوتے ہیں جو سمجھنے والے ہوتے ہیں ان کو اس حساب سے آپ یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریلٹ ملے گا اور یہ میں آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ میرا کانفیڈنس یہاں پہ ہے اور میں اتنے کانفیڈنس سے اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں نے اس کے ریلٹس لیے ہیں یہاں میں بیٹھا ہوں ہوں نا شوپ پہ میں جس طرح ریلٹ لے سکتا ہوں کوئی بھی نہیں لے سکتا میں ایک کسٹمر کو چیز دوں گا وہ آ کے دوبارہ مانگے گا سمجھوں گا ٹھیک ہے جب وہ دو سے تین دفعہ آئے گا اس کے فیس میں دیکھوں گا مجھے پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ ریلٹ آیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہ اسی لیے بتاتا ہوں کہ یہ چیز آپ یوز کریں آپ کے لیے بہت زبدت چیز ہے فریکل کریمیں میں نے بہت زیادہ سیل کی ہیں بہت زیادہ سیل کی ہیں لیکن جو ازرد اس کریم کا دیکھا ہے وہ کسی کریم کر نہیں ہے اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے یہ خالی یہ نہیں کہ آپ کے فریکل ہوں اس کے لیے آپ یوز کریں یہ ملازمہ کے لیے بھی ہے اس کے بعد یہ دارک سرکل کے لیے بھی ہے وائٹننگ کے لیے بھی ایج سپورٹ بھی ہے اور سن لوگ بھی ہے ایزا سن لوگ بھی ہے اس کو ڈے میں بھی یوز کر سکتے ہیں اکثر کسمر یہ پوچھتے ہیں کہ اس کو خالی نائٹ میں ہی یوز کرنا ہے اس کو ڈے میں بھی کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ نائٹ میں یوز کریں کیونکہ گرمیوں میں پسینہ وغیر آیا وہ ہوتا ہے اس کے وقت سے جو ہے کریم لگتی نہیں ہے ڈے میں آپ سن لوگ یوز کریں کوئی بھی کسی بھی اچھے برینڈ کا لے لیں وہ میں نے کافی بتایا وہ میں ڈرائی سکن کے لئے لیدہ ہے اوریلی سکن کے لئے لیدہ ہے لیکن نائٹ میں جو ہے آپ نے یہی یوز کرنی ہے اس کا عزل بہت زبدست ہے تو آج کی یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی کہ چھانیاں کیا ہیں کیوں بنتی ہیں اور ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد ٹھیک کرنے کے بعد اس کی احتیاط کیا ہے اس کو دوبارہ فیس پہ کیسے نہیں آنے دینا تو یہ اس کو ایسے یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزل ملے گا پھر باقی اگر کوئی چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہے تو مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں اس نمبر پہ بھی اور آپ نے اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ یہ کوجی کریم یوز کر رہے ہیں اور آپ کو رزلٹ آیا ہے تو آپ نے مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ کتنا فرق پڑا ہے اور آپ نے کیا کیا یوز کیا اس میں اور کیسا رزلٹ آیا تو مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ کیونکہ آج بہت نولیج والی تھی اور اس ویڈیو کو جب میں نے ایڈٹ کرنا ہے تو جب میں دیکھوں گا مجھے خود لگے گا کہ واقعی آج ویڈیو بہت اچھی بنی یہ بعض زبہ ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو جب بندہ بنا رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب خود دیکھتا ہے تو خود بھی مجھے میرے لئے نولیج والی باتیں ہوتی ہیں یہ قدرتی بات ہے یہ جو باتیں نکل رہی ہوتی ہیں یہ روانگی میں ایسی ایسی باتیں نکلتی ہیں کہ بعد میں خود مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اچھی ویڈیو بنی ہے تو اپنا خیال رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ